اسلام علیکم میرے پیار پیاریوز کو بہت بہت رمضان مبارک اسلام علیکم فرینڈز کیا حالیں اللہ کا شکر میں بھی ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ بہت اچھے روزیں جا رہے ہیں اور تھوڑی سی روٹین بیزی ہو گیا لیکن پھر بھی الحمدللہ تو آج میں یہ پالک اور چکن بنا رہی ہوں کیونکہ کافی دنوں سے کوئی سبزی نہیں بنائی تو میرا دل تھا کہ آج ذرا سی سبزی بناتے ہیں اور ساتھ میں حالو کے چپس بنا رہی ہوں تو پکوڑوں سے تو بائی کارٹ کیا ہوا ہے حیکن چپس مغیرہ بنا دیتی ہوں اجزہ بھی شوک سے کھا لیتی ہے یہ مسالہ گرینڈ کرنے کے لیے نا میں ٹرمارٹر گرینڈ کر رہی ہوں تو پیاز بھی براؤن کر کے میں ساتھ اس کے گرینڈ کر لوں اس طرح مسالہ گریوی اچھی بن جاتی ہے کر رہی ہوں میں تھوڑے سا پیاز رہنے دیا تھا میں نے تو اس کے ساتھ میں چکن کو فرائی کر رہی ہوں مسالہ گرینڈ کر لیا ہے دیکھیں ٹرمارٹر پیاز کا میں نے چکن کے اچھی طرح بنائی کر رہی ہوں میں نے لسن ڈال دیا اب ساتھی مسالے بھی ایڈ کروں گی جتنے سپائسز آپ پسند کرتے ہیں ویسے رمضان میں نمک میں چھلکی یوز کی جائے تو زیادہ بہتر ہوتا ہے میدے میں کوئی پروپلم نہیں ہوتا کیونکہ جو چیزیں ہم نہیں کھاتے وہ بھی رمضان میں ہم لوگ کھانا شروع ہو جاتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہوتی لیکن یہ ایک سال میں ایک دفعہ ایسا ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں چلو لیکن اس دفعہ تو ہم ناصروں میں پکے ہم نے اہد کیا ہوا کہ بڑا سمپل طریقے سے ہم نے افطار رکھنی ہے اگر ہم نے ہنڈی بنائی تو ہم کچھ ایکسرا چیز ساتھ نہیں رکھیں گے اور اگر کسی دن ایکسرا چیز رکھی ساتھ تو پھر اس دن ہنڈی کی چھٹی ہوگی ہم اپنے لئے فضول کے کام بڑھا لیتے ہیں رمضان ہے رمضان ہے تو عبادت اور خدا کے حضور جھکنے میں اور قرآن پڑھنے میں ٹائم لگائیں نہ کہ کھانے پینے میں ہی ہم لگے رہے ہیں تو یہ میں نے مسالہ ڈال دیا گرینڈ کر کے تو دیکھیں ہمیں اس کو اچھی طریقے سے بنائی کر رہی ہوں اس کی ساتھ ساتھ میں یہ خجوروں کی گھٹلیاں نکال کے بھی رکھ رہی ہوں سائٹ پہ تک کہ جب میں نے شیک بنانا ہو تو فوراں سے میں بنا لوں پالک بھی ڈال دی ہے میں نے مسالے میں اور اس کو میں اچھے طریقے سے بھائل ہو جائے اور مسالے کو پھونوں گی تو دودھ میں خجوریں ڈال دی ہیں اب تھوڑے سے میں نے جو سٹرابری جو میں نے سیف کی ہوئی تھی فریزر میں وہ تھوڑی سے پانچ چھے دانے میں وہ ڈال دوں گی تو ذرا شیک کا اچھا مزہ بن جائے گا میں نے فنگر چیپ جی فرائی کر لیا تھوڑے سے تھوڑی سے میں نے چارٹ بنائی ہے کہ بس کھانے اور بچے نا بس اتنی چیز اب میں بناتی ہوں کہ بس ٹیبل کے اوپر وہ ختم ہو جائے کیونکہ کوئی آنا جانا کسی کا تو محلے میں ہے نہیں ہے کہ بندہ کسی کی کوئی چلو دے دیتا ہے کوئی ساتھ بندہ کھا لے آج کل تو کوئی کسی کے گھر ہی نہیں جا رہا تو اب افتار کا ٹائم ہو گیا ہم سب بیٹھ گئے ہیں تو یہ چھوٹا سا پیزا لکھے تھے آجزہ کے لیے ناصر تو اب پالک کے ساتھ ہم روٹی رہیں گے یہ ملک شیک میں نے تیار کیا ہوا ہے آئی ٹینگ کا دل کر رہا تھا تو میں نے دو گلاس ٹینگ بھی بنائے کتنی اچھی پالک گوشت پڑے نبی پر پڑا رہوں گا پڑے ہی جہنے سے کام ہوں گا کبھی تو کسمت کھولے گی میری کبھی تو سلام کبول ہوگا